نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل لقدت من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین نازل کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو مطالبات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں الحمدللہ قرآن حکیم کے منتخب نساب یعنی منتخب مقامات قرآنی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پانچویں حصہ اس وقت ہماری زیر مطالعہ ہے اور آج انشاءاللہ پانچویں حصے کا آخری یعنی درس نمبر گیارہ ہمارے سامنے آئے گا آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اسکرین پر لکھا ہے حصہ پنجم درس نمبر گیارہ غزوہ تبوک دعوت اسلام کے بین الاقوامی دور کا آغاز سرزمین عرب پر فتح مکہ کے موقع پر اللہ کا دین غالب ہو گیا لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت یونیورسل ہے عالمگیر ہے چنانچہ خود آپ نے اپنی حیات طیبہ میں سرزمین عرب سے باہر نکل کر بھی اقدام فرمایا جس کا آج مطالعہ کریں گے اور یہ ہے غزوہ تبوک اور خاصہ اہم غزوہ ہے جس کی تفسیرات آپ کے سامنے انشاءاللہ و تعالی رکھی جائیں گی تو آج ہم اس سیریز کے پانچوے حصے کا آخری درس یعنی درس عمر گیارہ آپ کے سامنے رکھ رہے جو کہ غزوہ تبوک کے حالات کے بیانت پر مشتمل ہیں اور سورہ توبہ میں خاصہ تفسیری تفسرہ غزوہ تبوک کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا ہے آئیے ناظرین کرام پچھلے دروس کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پانچوے حصہ ہماری زیر مطالعہ ہے اور تواز سے بھی صبر اس کا موضوع اور کچھ مقامات ہم نے مکی صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے تھے حقیقت صبر پر بات ہوئی اور سورہ انکبوت اور سورہ کحاف اور سورہ البقرہ کی چند آیات کی روشنی میں اہل ایمان کے لیے ابتلا اور آزمائش کے دور کے حوالے سے ہدایات کا بیان آیا تھا پھر ہم نے غزوہ بدر پر بات کی اس کے بعد غزوہ اہد، احضاب، سلحہ دیبیہ اور آخری درس میں فتح مکہ پر بات ہوئی آج پوری سلیس کا چوتیسوہ درس ہے غزوہ تبو سورہ توبہ کے رکو نمبر چھے تا سولہ کی چند آیات کے بیان پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ تعالی ناظر کرام ہمیشہ درس کا آغاز ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سامات کے ذریعے سے آئیے اسی طرح آج بھی درس کا بقائزہ آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کی سامات کا شرف حاصل کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا في سبيل اللہ اثاقلتم الى الارض صدق اللہ العظیم ناظر کرام الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سامات کا شرف ہم نے حاصل کیا اور اسی سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا ہمیشہ کی طرح آج کے درس کے بھی تمہیدی نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے پہلی بات سورہ توبہ کے رکوع 6 تا 11 کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت عمومی سے ہے یعنی بیرون عرب غلبہ دین کی توصیح سے یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عربوں میں سے تھے اولاً آپ کی بعصت خاص طور پر اہل عرب کے لیے تھی اور عمومی طور پر آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے اور اس بین الاقوامی حوادث آغاز دعوت دین و دعوت اسلام کا یہ ہوتا ہے غزوے طبو کے تعلق سے غزوے طبو کے موقع کے حوالے سے جس پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے مزید آگے لکھا ہے ان گیارہ رکوعوں میں غزوے طبو کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں غزوے طبو بیرون عرب جد و جہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی آغاز ہے یعنی آپ کی بے صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے ہے تمام آپ کو رحمت اللہ عالمین قرار دیا گیا چلاچے بیرون عرب اب آپ کی پیش ختمی کا معاملہ خود آپ کی حیات طیبہ میں ہی شروع ہو گیا یہ بھی نوٹ کر دیجئے سب سے زیادہ تفصیلی حالات قرآن حکیم میں اسی غزوہ کی حوالے سے آئے ہیں اور یہ گیارہ رکوعیں سور طوبہ کے رکوع نمبر چھے تا سولہ جن میں سے اکثر آیات میں غزوہ تبوک کے حوالے سے گفتوگو ہمارے سامنے آئی ہے یہ ناظر کرام تمہیدی نکات آپ کے سامنے رکھے گئے اب ہمیشہ کی طرح آج جو غزوہ یعنی غزوہ تبوک ہمارے پیش نظر اور زیر مطالعہ ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی مساعی میں تدریج یعنی جو آپ کی دعوت دین اور تبلیغ دین کے حوالے سے کوششیں تھیں ان کوششوں میں ایک تدریج ہے گریجولی یہ عمل آگے بڑا ہے آئیے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں لکھا ہے سلح ہدیبیہ کے بعد عرب سے باہر دعوت سرگرمیوں کا آغاز اور بادشاہوں کو خطوط سلح ہدیبیہ کیوں آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں سے مہائدہ ہوا مشرقین عرب کا اور مسلمانوں کو بھی ایک برابر کی طاقت مانا گیا ظاہری بات ہے اکثر برابر جو ہوتا ہے اسی سے مہائدہ ہوتا ہے کمزور کو تو دبایا جاتا ہے تو جب آپ کو یعنی مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کیا گیا تب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے باہر دعوت سرگرمیوں کا آغاز فرمائے عرب سے باہر اور مختلف بادشاہوں کو ذمہ داروں کو خطوط بھی روانہ فرمائے مزید براں بسرہ میں قیسر روم کے مقرر کردہ حاکم کے ہاتھوں مسلمان سفیر کی شہادت ایک خط قیسر روم کے مقرر کردہ حاکم کی طرف بھی بھیجا گیا بسرہ میں اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائے دے جو صحابی تھے ان کو شہید کر دیا اور یاد رکھنا چاہئے کسی سفیر کا قتل اعلان جنگ کے مترادف ہوا کرتا ہے اس کے تسلسل میں بات آگے بڑھی اور شہادت کا بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخدام موتا کے مقام پر تین ہزار مسلمانوں کا دو لاکھ کفار کے ساتھ مقابلہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو روانہ کیا اور تین صحابہ کو سپسالار مقرر کیا فرمایا کہ اگر پہلے شہید ہو جائے تو دوسرے اور دوسرے شہید ہو جائے تو تیسے صحابی وہ سپسالار ہوں گے تفصیلی واقعہ ہے تفصیل کا اس وقت موقع نہیں پھر تینوں صحابہ وہ شہید ہوئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ سپسالار مقرر ہوئے اور دو لاکھ کے سامنے تین ہزار جو مسلمان ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال مہارت کے سال اس سپورے چنگل سے نکال لانے کی کوشش کی اور تین ہزار کا لشکر مسلمانہ کو واپس آیا دو لاکھ کی فوج تین ہزار کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکی یا ان کو زیر نہ کر سکی اور اسی وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو سیف من سیوف اللہ قرار دیا تھا اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار لیکن واقعہ بہت تفسیری ہے جنگ موتا یا واقعہ موتا پڑھنے کے لائق ہے اس کا ضرور متعلق کرنا چاہیے سیرت کی کتابوں سے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اسی پس منظر کے تسلسل میں اس مارکے میں بارہ مسلمان شہید ہوئے اور باقی واپس مدینہ آ گئے جنگ موتا سے مسلمانوں کا ایک روپ پورے علاقے پر قائم ہو گیا کیوں؟ کہ تین ہزار کو دو لاکھ کی فوج زیر نہ کر سکی اور وہ دو لاکھ کی چنگل سے نکل کر واپس آ گئے اس سے ایک روپ مسلمانوں کا اس علاقے کے لوگوں پر قائم ہو گیا مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کو ان اقدام کے لئے ہر قل کی تیاری باشاہ روم اس نے تیاری کی مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کو ان اقدام کے لئے اسباب کی قلت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آگے بڑھ کر اقدام کرنے کا فیصلہ یہ بہت توجہ طلب بات ہے ادھر ہر قل کی تیاری ہو رہی ہے اور ادھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی جماعت چوکنہ ہے اور بہت دور اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف تو انٹیلیجنس انفرمیشن شیئر ہو رہی ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تک یہ بات پہنچی ہے اور آپ نے اسباب کی قلت کے باوجود اور اسباب کتنے قلیل تھے ابھی آگے بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جا کر ان کے علاقے میں جا کر اقدام کا فیصلہ فرمایا اسی سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا یہ مشن عرب تک محدود نہیں بیرون عرب بھی اس کو ایکسپورٹ ہونا ہے اور جو انقلاب عرب کے تک برپا ہو گیا اس کی آگے ایکسٹینشن بھی ہونی ہے چنانچہ خود آپ نے اقدام کا فیصلہ فرمایا طبو کے سفر کی تیاری جہاں ہر قل اپنی افواش کو منظم کر رہا تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان عام فرمایا جس کو نفیر عام بھی کہا جاتا ہے ہر ایک کو نکلنا ہوگا عورتوں پر نکلنا تو لازم نہیں مگر مردوں کے تعلق سے کہا گیا ہر ایک کو نکلنا ہوگا بھرپور تیاری کا ارادہ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر طبو کے موقع پر مشکلات جو تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا اسباب کی قلت کے باوجود وہ اسباب کس قدر قلیل تھے آئیے اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں لکھا ہے وقت یہ ایک بڑی طاقت سلطنت رومہ کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آج کے انداز میں آج کی زبان میں کہا جائے گا اس پر کی سپر پاور سے ٹکرانے کا اخدام اس کے خلاف کرنے کا ارادہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حالات کس قدر مشکلات والے تھے موسم گرمیوں کا تھا اور گرمی بھی پوری شدت پر تھی سفر انتہائی طویل تھا طبو کا فاصلہ مدینہ سے تقریباً سات سو کلومیٹر ہے سات سو کلومیٹر کا معاملہ ہے یاد رکھئے کہ یہ اونٹوں پر سواری کا موقع ہے اور پیدل بھی چلنا پڑا ہے ذکر ابھی کیا جائے گا وہ زمانے میں کوئی جہاز اور اس طرح کی گاڑیاں جو آج ہمیں دسیابیں دسیاب نہیں تھیں انتہائی مشقت کا یہ موقع ہے خوراک کی کمی کا یہ عالم تھا کہ دو ساتھیوں کو روزانہ ایک حجور پر گزارہ کرنا پڑتا تھا ایک حجور دو ساتھیوں کے لیے ایک دن میں اللہ اکبر کبیرہ اس پر گزارہ ہو رہا ہے یہ لگ بحث ہے کہ خجور میں اللہ تعالی نے کتنے وائٹیمنس رکھے ہیں کتنی نیٹریشن رکھی ہے کتنی اس سے انرجی میں اثر آتی ہے لیکن تاہم ایک حجور ہے دو افراد کے لیے ایک دن میں مزید بنا لکھا ہے مدینہ میں خجور کی تیار فصل کے زائع ہونے کا اندیشہ شرید گرمی میں خجور کی فصل تیار ہوتی ہے اور اتنی دور کی اگر مسافت ہے تو پکی ہوئی فصل کے زائع ہونے کا بھی اندیشہ ہے ایک اور بات بیان ہونے سے رہنا جائے اٹھارہ افراد پر ایک اونٹ تھا سواری کے لیے باری باری سوار ہوتے تھے اٹھارہ افراد پر ایک اونٹ تھا کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی کی کمی ہو گئی تو اونٹوں کو زباہ کیا گیا نہر یا زباہ کیا گیا اور ان کے اندر جو سٹوریج کی کیپیسٹی ہے اس پانی کو استعمال کیا گیا کبھی کھانے پینے کی حوالے سے اشیاء کی شدید قلت ہو گئی ہیں تو پتے وہ بھی سوکے پتے پتے کھانے پڑے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام کو چنانچہ یہ وجہ کے آگے لکھا ہے مسکورہ بالا مشکلات کی وجہ سے غزوہ طبو کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے جیش گروہ کو یا لشکر کو کہتے ہیں عسرہ مشکل والا یہ وہ لشکر روانہ ہو رہا ہے اور تیس ہزار کا لشکر ہے اتنا بڑا لشکر کبھی حیات طیبہ میں روانہ نہ ہوا یہ سب سے بڑا لشکر بھی ہے تیس ہزار صحابہ اکرام تشریف لے جا رہے ہیں اور اس کو جیش العسرہ مشکل والا جیش یہ لشکر کہا گیا ہے ناظر اکرام یہ سفر کے اس حوالے سے مشکلات کیا تھی مسائب کیا تھی قلت کس قدرتی اسباب کی اس کا ذکر ہوا بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس غزوہ کے بیان کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ آپ سکرین مبلاعظہ فرما سکتے ہیں لکھا ہے اللہ کی رحمے نکلنے کے لیے پکار سورہ توبہ کی آیات 38-41 میں بڑے جنجوڑنے کے اسلوب میں اللہ کی رحمے نکلنے کی تلقین ان لوگوں کو جنجوڑا گیا جو سفر طبو کی مشکلات کو دیکھ کر اللہ کی رحمے نکلنے سے گھبرا رہے تھے بہت بڑا اقدام ہے وقی سپر پاور کے خلاف جانا ہے مگر ایمان والوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور اگر کہیں کمی ہے تو اس کو بھی توجہ دلائے جا رہی اس حوالے سے اور اگر منافقین ہیں اور وہ دوغلے پن پر اتر آئے ہیں تو ان کو بھی سمجھا دیا گیا ہے بارحال اللہ کی رحمے نکلنے کی پکار ہے اور جنجوڑنے کا انداز ہے یہ آیات سورہ توبہ کی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 38 رشاد ہوا اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا گیا کہ نکلو اللہ کے رحمے تو تم گر جاتے ہو زمین کی طرف کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو تو جان لو کہ دنیا کی زندگی کا یہ ساز و سمان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے یہ ہے جو ابھارنے کا اور توجہ دلانے کا اور جنجوڑنے کا انداز اس موقع پر یاد رہے میں نے ارس کیا تھا یہ نفیر عام ہے ہر ایک کا نکلنا لازم ہے اب ہر ایک کا نکلنا لازم ہے اس نفیر عام کے موقع پر جنجوڑنے کا انداز بہت زیادہ نمائی ہے آگے مزید دکھا ہے اللہ کی رحمے مال و جان لگانا امت کا مشن ہے اگر تم اس مشن کا ساتھ نہ دوگے تو اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا سورہ توبہ آیت مبر انتالیس پر اشاد ہو رہا ہے اِلَّا تَنْفِرُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُّوهُ الشَّيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ الشَّيْءٍ قَدِيرٌ ترجمہ اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے بتایا جا رہا ہے تم نہیں تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا اللہ بے نیاز ہے مگر تم نہ نکلے تو پھر اللہ کی پکڑ کا شکار ہو سکتے ہو یہ بھی دوٹو گنداز میں بیان ہو گئی مزید آگے لکھا ہے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے غلبے کے مشن کے لیے تمہارا ساتھ دینے کے محتاج نہیں چنانچہ ذکر آرہا ہے سورہ توبہ آیت 40 میں اِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ ثَانِيَ اَثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولْ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجْنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِيمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَ وَكَلِيمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ سورہ توبہ آیت 40 سے ترجمہ اگر تم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کروگے پس اللہ نے تو ان کی مدد کی تھی جب نکال دیا تھا انہیں کافروں نے مکہ سے وہ دو میں کے دوسرے تھے جب وہ دونوں تھے غار میں جبکہ وہ اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے غمگین نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اتاری ان صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی طرف سے تسکین اور مدد فرمائی ان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور اللہ نے کافروں کی بات کو سب سے نیچے ڈال دیا اور اللہ کا کلمہ تو اونچا ہے ہی اور اللہ زبردست ہے حکمت والا یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں وہ تمہارے موتاج نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے بھی ان کی مدد کر چکا ہے آئندہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا البتہ جو پیچھے رہ جانے والا ہے وہ سوچے کہ اس کا پھر انجام کتنا برا ہوگا اگلی بات اسی تسلسل میں ہے خاہ طبیعت عمادہ ہو یا نہ ہو تم اللہ کی رحمے نکلو ارشاد ہوا سورہ توبہ آیت نمبر اکتالیس میں انفرو خفافوں وثقالوں وجاہدو بی اموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم انکم تم تعلمون سورہ توبہ آیت نمبر اکتالیس اس کا ترجمہ نکلو اللہ کی رحمے چاہے ہلکے ہو اور چاہے بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی رحمے اپنی جانو اور اپنے مال کے ساتھ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھو یہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر اکتالیس ہر حال میں نکلنا ہوگا تیاری کم ہو یا زیادہ اسواب کم ہو یا زیادہ مشکل لگے یا آسان طبیعت عمادہ ہو یا نہ ہو اب تو نکلنا ہی ہوگا یہ نفیر عام کا موقع ہے ہر ایک کے نکلنے کا تقادہ آ رہا ہے یہ ناظر اکرام اللہ کے رحمے نکلنے کی پکار جو غزو تبوک کے تعلق سے سامنے آ رہی ہے اور سورہ توبہ کی آیات اٹھے سے اکتالیس کی روشنی میں یہ گفتگو ہمارے سامنے آئی ناظر اکرام اس کے بعد اگلا جو موضوع آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے منافقین کے حوالے سے یہی غزو تبوک کا موقع ہے جہاں منافقین کا دفاق کھل کر سامنے بھی آیا اور ان پر اللہ کا غیظ و غضب اس کا بھی اظہار ہو رہا ہے آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں منافقین پر اللہ کا غیظ و غضب سفر تبوک کے انتہائی مشکل موقع پر مؤمنین اور منافقین ایک مرتبہ پھر واضح ہو گئے کون سچے ایمان والے ہیں کون ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں یہ بات پھر کھل کر سامنے آ رہی ہے یہ پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں غضب اہد کے موقع پر بھی اس کا اظہار ہوا تھا تین سو منافقین کو لے کر عبداللہ بن نبی علیدہ ہو گیا تھا اب پھر غضب تبوک کے موقع پر یہ بیان کھل کر سامنے آ رہا ہے جی چورانا جھوٹے بہانے تراشنا اور جھوٹی قسمیں کھانا ناظر اکرام آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سیریز کے چوتے حصے میں حقیقت نفاق پر بات کی تھی یہ صفات تو منافقین کی ہیں بس یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر تو نہیں اللہ ہم سب کی افادت فرمائے میں دوبارہ آپ کی سامنے پیش کر رہا ہوں کیا ہیں منافقانہ کردار کی نمائے علامات مال سے محبت دین کی محنس سے جی چورانا جھوٹے بہانے تراشنا اور جھوٹی قسمیں کھانا ارشاد ہو رہے سورہ توبہ آیت نمبر بیالیس میں لَوْ كَانَ عَرَدًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَّبَعُوكَ وَلَاكِمْ بَعُدَدْ عَلِيهِمُ الشُقَّ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِسْتَطَعْنَ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُحْلِكُونَ أَنَنَ فُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال غنیمت قریب ہی ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے لیکن طویل نظر آتی ہے ان کو مسافت اور اب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور چلتے تمہارے ساتھ وَبَال میں ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں یہ ہے منافقانہ کردار کا تذکرہ جو اس غزوہ تبوک کے موقع پر سامنے آ رہا ہے اور اگر جیش العسرہ ہے بڑا مشکلات والا موقع ہے تو پھر تو نفاق اور کھل کر سامنے آنا ہی تھا جس پر اللہ سبحانو تعالیٰ کا تفسرہ بھی آ رہا ہے مزید آگے لکھا ہے منافقین جھوٹے بہانے کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شرمندہ نہیں کرتے بلکہ ان کا عذر قبول فرما لیتے اس پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے متوجہ فرمایا یہ سورہ توبہ آئے تمبر تہلیس ہے عَفَ اللَّهُ عَنْكُ لِمَا أَذِمْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ترجمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نقصد دی ان منافقین کو یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچ کہنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے جھوٹوں کو اللہ کے پیغمبر علیہ وسلم کی شفقہ تا نرمی کا معاملہ تھا البتہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے اور خاص یہ غزوِ تبوک کا نفیرِ عام کا موقع ہے تو بہرحال نرمی نہ کی جائے اس پر توجہ کرا دی گئی مزید آگے لکھا ہے جہاد فی سبیل اللہ ایمان کا لازمی تقاضہ ہے اور اب جہاد فی سبیل اللہ کا وہ آخری مرحلہ جہاں قتال یعنی جنگ کا موقع آئے اور پھر نفیرِ عام کا معاملہ ہو اور پھر منافقت کھل کر سامنے آئے تو اللہ کا غزب اور زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے ارشاد ہو رہے سورہ توبہ آیت نمبر چوالیس اور پیتالیس نحی نخصت مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر اس سے کہ وہ جہاد کرے اپنے مال اور جان سے اللہ کے راہ میں اور اللہ خوب جانتا ہے پریزگاروں کو رخصت وہی مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر اور شک میں پڑے ہیں ان کے دل سو وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں کیا بتایا جا رہے ہیں جن کا واقعہ تاں اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا وہ اجازت نہیں مانگیں گے یہ نفیرِ عام کا موقع ہے اور اب جو منافقین آ کر بہانے بنائیں گے تو گوین کے دلوں میں ایمان نہیں ہے تو جہاد فی سبیل اللہ جس کے تسلسل میں قتال کا مرحلہ بھی آتا اور اب تو نفیر عام کا موقع آ گیا اس سے جی چھرانے والے تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتے یہ بات بھی یہاں پر واضح کر دی گئی مزید لکھا ہے جس شخص کا ارادہ نیک کام کا ہو وہ اس کے لئے کوشش کرتا ہے پھر اللہ کی توفیق سے نیک کام کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے چنانچہ ارشاد ہوا اسی تسلسل میں سورہ توبہ آیت 46 میں وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَا عَدُّ لَهُ عُدَّ وَلَاكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَقُ عُدُو مَعَلْ قَاعِدِينَ ترجمہ اور اگر وہ چاہتے نکلنا تو ضرور تیار کرتے کس سامان اس کا لیکن پسند نہ کیا اللہ نے ان کا اٹھنا سر روک دیا ان کو اور ان سے کہہ دیا گیا بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو جھوٹے بہانیں بنائیں گے باقی جس کا ارادہ پکا ہو تیاری کرتا ہے اور اسباب کو بھی تلاش کرتا ہے اپنے معاملات کو بھی سمیٹتا ہے مگر یہ تو جھوٹے بہانیں بناتے ہوئے آئیں گے منافقین تو ان کے دل کا چور اور ان کے زبانوں پر کھل کر سامنے آ جائے گا ناظر کرام یہ تفصیلات ہیں جو منافقین کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں سورہ توبہ کے اس بیان کے تسلسل میں یہ بیان مزید جاری رہے گا تہام آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرنا مطالبات قرآن سریز میں خوش آمد الحمدللہ پانچوے حصے کا آخری درس درس نمبر گیارہ ہماری زیر مطالعہ ہے غزر تبوک پر بات ہو رہی ہے سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں سورہ توبہ کے گیارہ رکوع میں تفصیلی تفسرہ آیا چند منتخب آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں وقفے سے پہلے بات جاری تھی منافقین پر اللہ کا غیظ و غرب اس حوالے سے چند اور باتیں اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھنی آئیے مطالعہ کو آگے بڑھاتے ہیں اگلی بات سکین و ملعظم فرمائیے کا لکھا ہے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو منافقین کی شرارتوں سے محفوظ کر دیا اشارت ہو رہا ہے سورہ توبہ آیت سیتالیس اور ارتالیس میں لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوْكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةِ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّارِمِينَ لَغَدِبُتَغُلْ فِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ حَتَّى جَاءَ الْحَقُ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ سورہ توبہ آیت سیتالیس اور ارتالیس ترجمہ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے لئے اضافہ نہ کرتے مگر خرابی کا اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان فساد ڈالنے کے لئے اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے یہ پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے معاملات تلپٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ ناخش ہی رہے مراد منافقین ناخش ہی رہے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے ان کی شر سے بچایا ہے ان کی سادشوں سے بچایا اس کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس مقام پر معلوم ہوا کہ سادشی اناسر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں مگر مخلص اہل ایمان جب حق کی خاطر ڈٹے رہیں تو پھر اللہ تعالی کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے مزید بنا انہی منافقین کے تعلق سے آگے ذکر آ رہا ہے منافقین کی سچے مسلمانوں سے نفرت اور اس حوالے سے بڑی اہم رہنمائی کا بیان یہ بیان بھی قرآن میں آ رہا ہے سورہ توبہ آیات پچاس تباون ان تصیبك حسنة تسؤهم و ان تصیبك مصیبت يقول قد اخذنا امرنا من قبل و يتولوهم فریحون قل لن يصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فليتوکل المؤمنون قل هل تربسون بنا الا احدى الہسنیین و نحن نتربس بكم ان يصیبكم اللہ بعذاب من عنده او بأیدینا فتربسو اننا معاكم متربسون ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خیر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر کوئی سختی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں کہہ دیجئے ہمیں ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے وہی ہمارا کارساز ہے اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہہ دیجئے کہ تم کیا امید کرو گے ہمارے حق میں مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کی اور ہم تمہارے حق میں منتظر ہیں کہ بھیجے اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سو انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ان منافقین کے حوالے سے متنبع بھی فرما رہے ہیں اور ان کی زبانوں پر جو ان کے باطن کا خبث اور ناپاکی آ جاتی ہے اس کا تذکرہ بھی یہاں پر ہو رہا ہے اور ایمان والوں کو ان کے حوالے سے متنبع بھی کیا جا رہا ہے اور چوکنہ رہنے کی گویا تلقین بھی کی جا رہی ہے ایک بڑی قیمتی بات آئی کہ ہمارے بارے میں تو تم دو ہی باتیں سوچ سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دنیا میں خیر عطا فرما دے یا آخرت میں خیر عطا فرما دے لیکن منافقین کا معاملہ کیا ہوگا اگر اللہ کے دین سے اور اللہ کے دین کی محنے سے جی چورایا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہی ہوگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں اگلی بات اسی کی تسلسل میں ہے منافقین نہ صرف تبوک جانے سے خود محروم رہے بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کی خران اس کا بھی سکر فرما رہا ہے سورة توبہ آیت نمبر اکیاسی اور بیاسی میں فَرِحَلْ مُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُ أَنْ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُ لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا أَشْدُ حَرَّ لَوْ كَانُ يَفْقَهُونَ فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبُكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُ يَكْسِبُونَ ترجمہ خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹ رہنے سے جدا ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور دوسروں سے کہنے لگے کہ مت نکلو گرمی میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے کاش یہ لوگ سمجھتے سو وہ حسلیں تھوڑا اور روئیں بہت سا بدلہ ملے گا اس کا جو وہ کما رہے ہیں دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی خود تو رکے اور اللہ تعالی بتا رہے کہ تھوڑا حسلیں تھوڑے مدھیں اڑالے دنیا کے بلآخر ان کو رونا ہی ہوگا ان کا انجام بلآخر برا ہے اللہ تعالی ہم سب کی نفاق کے ہر شکل سے حفاظت فرمائے ناظر اکرام اسی تسلسل میں یعنی منافقین پر اللہ کا غیض و غضب اس کا بیان جاری ہے آگے اگلا نکتہ لکھا ہے منافقین کا دوسرا گروہ وہ تھا جس نے تبوک سے واپسی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے بہانے کر کے معاظرت کی ایک تو وہ جو خود بھی رکا دوسروں کو بھی روک رہا تھا اب کچھ وہ لوگ ہیں جو تبوک کے بعد آئیں گے جھوٹے بہانے بنانے کے لیے گیاروے پارے میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ توبہ دسوے اور گیاروے دونوں پاروں میں ہے چنانچہ گیاروے پارے یہ بالکل آغاز میں ذکر آ رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر چورانوے تا چھانوے یاعتذیرون ایلیکم اذا رجعتم ایلیهم قل لا تاعتذیروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخباركم وسیر الله عام لکم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ فينبئكم بما كنتم تعملون سیحلفون باللہ لکم اذا نقلبتم ایلیهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأباهم جہنم جزاء بما كانوا يکسبون ترجمہ کرتے ہیں آیات کا بہانے لائیں گے تمہارے پاس یا تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بہانے مت بناو ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات بتا چکا ہے اللہ ہمیں تمہارے سب حالات اور ابھی دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا عمل پھر تم لوٹائے جاؤ گے ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے اللہ کے پاس سو وہ بتائے گا تمہیں جو تم کر رہے تھے اب قسم کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف تا کہ تم ان سے در گزر کرو سو در گزر کرو ان سے بے شک وہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے بدلہ ہے اس کمائی کا جو وہ کرتے رہے وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تا کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم راضی ہو گئے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے متنبع کر دیا کہ مسلمانوں کو یہ جھوٹے بہانی بنائیں گے اور ان کی بات نہ ماننا یہ چاہیں گے تم ان سے راضی ہو جاؤ مگر اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا اور جس سے اللہ راضی نہیں ہو رہا اہل ایمان کو بھی یہی کرنا ہے کہ وہ اس سے راضی نہ ہو یہ اب شدید ترین باتیں ہیں دوٹوک انداز میں جو منافقین کے حوالے سے اس مقام پر آ رہی ہیں ناظر کرام یہاں تک تو بیان مکمل ہوا اس حوالے سے کہ منافقین پر اللہ کا غیض و غضب کیسے بھڑکا ہے چند آیات کی روشنے میں یہ گفتوکو ہمارے سامنے آئی اب اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ان منافقین کے حوالے سے چند سزائیں ہیں جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی سورہ توبہ میں ان کا تذکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں منافقین کے بارے میں چار سخت احکامات پہلی بات منافقین کے عطیات قبول کرنے پر پابندی قرآن نے ذکر کر دیا اس مقام پر لاکھ یہ مال خرچ کرنے کی بات کرے اے نبی ان سے انفاق قبول نہیں کیجئے گا ایک سزا دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا گیا بلکہ ذکر آیا کہ ستر مرتبہ بھی آپ ان کے حق میں استغفار کریں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا نبی علیہ وسلم کی دعا سے بھی محروم یہ منافقین کے لیے دوسری سزا تیسری بات آئندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جہاد میں شرکت سے محروم کر دیا گیا نبی کی معیت علیہ السلام نبی کا ساتھ نبی کی صحبت اس سے بھی محروم کر دیا گیا ان کو یہ تیسری سزا اور آخری سزا چوتہ سخت حکم آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماذ جنازہ پڑھانے اور ان کے حق میں دعا سے منع کر دیا گیا نبی کی شفعات سے بھی محروم یہ ہے منافقین کے لیے چوتی سزا تو غزو تبوک میں دو ٹوک انداز میں حتمی انداز میں منافقت کا پردہ چاک بھی کر دیا گیا اور یہ کھل کر سامنے بھی آ گئے اور یہ چار سخت احکامات یا سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کے حوالے سے بیان فرما دی اس کے بعد اب اہل ایمان کے کچھ گروہوں کا ذکر آ رہا ہے یہ گفتگو تو تھی منافقین کے حوالے سے جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار تھے اب اہل ایمان کے پانچ گروہ ان کا ذکر بھی اس مقام پر آیا ہے پہلا گروہ وہ مؤمنین صادقین جنہوں نے مال و جان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا یہ تو پہلا گروہ ہے جنہوں نے مال بھی لگایا جان بھی لگائی وقت بھی لگایا اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس عمل میں یعنی غزو تبوک کے معاملے میں شریک ہوئے دوسرا گروہ جو معذوری یا کسی حقیقی عذر کی وجہ سے نکلنے سے قاسر تھے یہ وہ لوگ تھے جن کو کوئی معذوری تھی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کا عذر قبول کیا گیا مخلص لوگ تھے دسوے پارے کے اختتام پر یہ ذکر آتا ہے اور مخلص لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول فرمایا تیسرا گروہ وہ مؤمنین جو اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس اسباب نہ تھے یہ بھی دسوے پارے کے اختتام پر سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے واپس فرما دیا کہ میرے پاس سواریہ نہیں ہے تمہارے لی پہلے ذکر آ چکا ہے کہ اٹھارہ افراد پر ایک اونٹ تھا سواریہ کے لیے اللہ اکبر اور قرآن کا بیان ہے کہ یہ لوگ روتے ہوئے واپس گئے ہیں مخلص لوگ تھے روتے ہوئے واپس گئے ہیں اللہ کے پیغمبر کی جناب سے چوتہ گروہ جو بغیر کسی حقیقی عذر کے نہیں نکلے تاہم اپنے لیے سزا تجویز کر لی یہ صحابہ اکرام میں سے کچھ ساتھی تھے ان کے اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے صحابہ ان کے ساتھ اور تھے خطا ہو گئی اپنی خطا کا اعتراف بھی کیا اور اپنے آپ کو ستون سے مزد نبوی میں باندھ لیا پھر ان کی اللہ سبحانہ وتعالی نے معافی کا اعلان کیا ان کے صدقات کو قبول کرنے کی تلقین فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر مخلص تھے نفاق والا پہلو نہیں تھا معافی ہو گئی پانچمہ گروہ تین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جو بغیر کسی حقیق عذر کے شرکت سے محروم رہے مشہور صحابہ ہیں کعاب بن مالک حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تفصیل کا موقع نہیں بہت قیمتی واقعہ ہے ان سے خطا ہوئی انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور پچاس زن تک ان کا سوشل بائیکوٹ ہوا احادیث میں تفسیر ملتی ہے مولانا مودودی رحمت اللہ نے بہت خصورت بیان اس حوالے سے لکھا ہے تفہیم القرآن جو ان کی معروف تفسیر ہے اس تفسیر میں سورة توبہ میں یہ واقعہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے بہرحال ان صحابہ سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ان کی بقائد ایک سزا تجویز ہوئی چالیس پچاس زن تک ان کا سوشل بائیکوٹ ہوا تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اور پھر ان کی بھی توبہ اللہ تعالی نے قبول فرمالی مخلص ہیں خطا ہوئی ہے اعتراف کیا معافی کا اعلان اور وہ جھوٹے دعوے دار تھے ایمان کے کون منافقین ان کے لئے سزائیں بڑی شدید بیان ہوئی جن چار سزاؤں کا ذکر پہلے آ چکا یوں اہل ایمان کے پانچ گروہوں کا ذکر سورہ توبہ میں ہمیں ملتا ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے جہاں خطا ہوئی وہاں اعتراف بھی ہے اور پھر معافی کا اعلان بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس کے بعد لکھا ہے تبوک کا سفر اور واپسی غزوہ تبوک میں کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ قیسر روم جو تھا اس کے دل میں ایک رو پیدا ہو گیا اور ہمت نہ ہوئی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی تو کوئی باقاعدہ جنگ کا موقع پیش نہیں آیا لکھا ہے ہر قل جو کہ قیسر روم روم کا بادشاہ ہر قل تورات اور انجیل کا عالم تھا اس پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ بات اس پر واضح ہو گئی چنانچہ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرے البتہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا کہ شاید اتنی ہمت اس میں نہیں تھی کہ پوری سلطنت اس کی خلاف نہ ہو جائے واللہ علم البتہ اس نے مقابلے کا فیصلہ نہ کیا تبوک میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب و جوار میں آباد قبائل سے مہایدات کیے آپ نے تبوک میں قیام فرمایا انتظار فرمایا مگر رومی حکومت یا سلطنت یا افواج کی ہمت نہ ہوئی چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ وسلم نے ارد گرد کے قبائل سے مہایدات فرمائے اور اس وقت کا بہترین استعمال آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناصر اکرام اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور ایک بڑی قیمتی ہدایت ہے جو ہمارے لیے اس واقعے میں سامنے آتی ہے آئیے اس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں لکھا ہے دوران سفر مسلمانوں کے ذہنوں میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے بعض لوگ جو نہیں نکلے اور جنہوں نے بعد میں اعتراف بھی کیا ممکن ان کے مطالعہ بھی پیدا ہوئے ہوں تو کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق آموس جواب مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے وہاں یہ قول اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے تعلق سے نقل ہوا دعوہو فَإِن يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ اللَّهُ بِكُمْ وَإِن يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللَّهُ مِّن چھوڑو اس کے تذکرے کو اگر اس میں کوئی خیر ہے تو اللہ اسے تمہارے ساتھ ملا دے گا اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو شکر ہے اللہ نے تمہیں اس سے عافیت بخشی اچھا گمان رکھو اگر جو نہیں آ سکا اس میں خیر ہے تو اللہ تمہیں ملا دے گا اگر کوئی خیر نہیں تو اللہ تعالی نے تمہیں اس سے بچا کر رکھا ہر حال میں بندہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے یہ بھی ایک اہم اخلاقی ہدایت اس مقام پر ہمارے سامنے آئی تحریکی زندگی میں کبھی ایسا ہو جاتے کہ کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں تو کہیں آگے بڑھنے والوں میں تکبر نہ آ جائے یا پیچھے رہ جانے والوں کے بعدے میں خام خام غلط تصورات قائم نہ کر لیے جائیں اس تعلق سے یہ رہنمائی بہت قیمتی ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی غزوہ طبو کے اثرات کیا ہوئے آئی اس پر بات کرتے ہیں مختصرم یہ غزوہ جزیرت العرب اور قرب جوار میں مسلمانوں کا اثر قائم کرنے اور اسے تقویت پہنچانے میں بڑا کارگر ثابت ہوا اسلام دشمن عناصر کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اسلام کو ایک غالب اور ناقابل شکست قوت کی طوبت تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو گئے اور ناظر کرام یوں الحمدللہ سب پر واضح ہو گیا کہ اسلام ایک غالب قوت ہے مسلمانوں کو اللہ نے غلب عطا فرما دیا ہے اور وقت کی سپر پاور بھی اب مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ ایک دفعہ تو ہوا ہے تاریخ میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کے دور میں خلفہ راشدین کے دور میں بھی اس کا تسلسل ہمیں دکھائی دیتا ہے اور قیامت سے پہلے پھر ہوگا جس پر ہم بات کر چکے ہیں سورہ صف میں انشاءاللہ تعالی کہ یہ ہو کر رہے گا قیامت سے پہلے بھی کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کے پانچوے حصے کا درس نمبر گیارہ آج مکمل ہوا غزوہ تبوک موضوع تھا دعوت اسلام کے بین الاقوامی دور کا آغاز اور سورہ توبہ کی چند آیات کی روشنی میں ہم نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کی پروگرام کے اختتام پر ہمیشہ کی طرح کوئی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پانچ سوالات آج بھی ہیں پہلے سوال نوٹ فرمائیے گا سورہ توبہ میں کس غزوہ سے مطالق تفصیلی حالات بیان ہوئے ہیں غزوہ بدر یا غزوہ اہد یا غزوہ اعزاب یا غزوہ تبوک دوسرے سوال ملائزہ فرمائیے گا ایمان کا لازمی تقاضہ کس صورت میں سامنے آتا ہے دنیا سے بھی رغبتی یا نماز تحجد کا اعتمام یا جہاد فی سبیل اللہ یا ذکر تیسا سوال نوٹ فرمائیے گا تبوک کے سفر میں ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے منافقین کے بارے میں کتنے سخت احکامات صادر فرمائے دو یا تین یا چار یا پانچ چوتھا سوال ملائزہ فرمائیے گا اہل ایمان کے کتنے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے دو تین چار یا پانچ پانچوہ اور آخری سوال نوٹ فرمائیے گا غزر تبوک کو مزید کس نام سے موصوم کیا جاتا ہے یوم الفرقان یا جیش العسرہ یا یوم الملحمہ یا یوم المرحمہ ناظر کرام پانچوہ سوالات آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے جوابات آپ ہمیں روانہ فرماتے ہیں مقو.قرآنکیڈمی.کوم پر ہماری ویب سیٹ وزرٹ کرتے رہیے قرآنکیڈمی.کوم اور الحمدللہ آج پانچوہ حصے کا بیان مکمل ہوا آئندہ نشست سے چھٹے اور آخری حصے کا آغاز کریں گے اور وہ مشتمیر سلط الحدید پر کچھ دروس اس کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے تب تک کیلئے آپ سے اجازت چاہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ